نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ شعبان کی فضیلت شعبان شریف کے فضائل و برکات شب بارات کے فضائل و برکات شب بارات میں کرنے والے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصف شعبان کی شب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا تو آپ کو آٹھ فرشتے دکھائے گئے وہ آٹھ فرشتے کون ہیں اور وہ شب بارات میں کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں تفصیل جان کر آپ حیران دے جائیں گے ماہ شعبان کی فضیلت شعبان شریف کے فضائل و برکات شب بارات کے فضائل و برکات شب بارات میں کرنے والے اعمال کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین جس طرح سارے انسان ہم جنس ہونے کے باوجود آپس میں براور نہیں بلکہ فضیلت کے اعتبار سے ان میں ہزار درجات کا فرق ہے جو ہی مہینے دن راتیں اور گھڑیاں بھی ایک جیسی نہیں دعاوں کی قبولیت میں زہد و تقوی کے علاوہ مخصوص اوقات کو بھی دخل ہے جن اوقات کو خداوند کریم کے محبوبوں کی ولادت اور وسال یا کسی نعمت و رحمت کے نزول سے تعلق ہے ان کی شان الگ ہے ہم ایسے دنوں کو ان بزرگوں سے منصوب کرتے ہیں یا ان واقعات و انعامات سے مثلا یوم ملاد یوم عاشورہ یوم النحر یعنی قربانی کا در مگر قرآن حکیم کے الفاظ میں وہ سب ایام اللہ یعنی کہ اللہ کے دن ہیں گویا شہنشاہ حقیقی نے ان کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے انہیں اپنی نسبت سے نوازا ہے شابان شریف اسلامی تقویم کا آٹھوہ مہینہ ہے یہ خود بھی عظیم ہے اور دو عظیم پڑوسیوں یعنی رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان بھی ہے اسے شہر حبیب الرحمن یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شابان میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کسرت کی جاتی ہے درود بھیجنے کا یہ خاص مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے اس لیے حد دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں درواز شریف سے غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے گزشتہ آمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے ماہ شعبان ہی میں اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کریں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلام پر قرآن پاک کی فضیلت اور تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت شیخ ابو نصر نے بالاسناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھتے تھے ہم خیال کرنے لگتے حضور کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے اور جب آپ روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شابان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شابان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں آپ نے فرمایا عائشہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں اسے دیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں یوں تو سارا مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے مگر اس کی پندرویں رات جسے شب براد کہتے ہیں بہت فضیلت و عظمت والی رات ہے بعد مفسرین کے نزدیک قرآن حکیم میں اسے لائلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصف شابان کی رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرق کینہ پرور قطع رحمی کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس نصف شابان کی شب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ آسمان کی طرف اپنا سر انور اٹھائیے میں نے ان سے پوچھا یہ کون سی رات ہے انہوں نے کہا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا بشرتے کہ وہ جادوگر کہن سودخور زانی اور آدھی شرابی نہ ہو ان لوگوں کی رب تعالی بخشش نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں پھر جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات رکو کیا دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے خوشی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا ہے خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا رہا اس رات کا ذکر کرنے والوں کو پانچویں دروازے پر ایک اور فرشتہ اعلان کرتا ہے خوشی ہو اس کے لیے جو خوف خدا میں اس رات رویا چھٹے دروازے پر ایک اور فرشتہ پکارتا ہے اس رات تمام مسلمانوں کو خوشی ہو ساتویں دروازے پر ایک اور فرشتہ کہتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کی عارضو اور طلب پوری کی جائے آٹھویں دروازے پر فرشتہ آواز دیتا ہے کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اول شب سے لے کر تلو فجر تک اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں رہائی پانو والے کوئی تعداد بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو اس رات سعادت نصیب نہیں ہوتی تو کسی کو شکاوت کسی کو جزا دی جاتی ہے تو کسی کو رسوا کیا جاتا ہے کسی کو سرفراز کیا جاتا ہے تو کسی کو سر نگوں کسی کو عجر دیا جاتا ہے تو کسی کو جدا کیا جاتا ہے بہت سے کفن دھوئے ہوئے تیار رکھے ہوتے ہیں لیکن کفن پہننے والے لاعلمی غفلت کی بنا پر بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی قبریں کھدی ہوتی ہیں اور وہ خوشی میں مگن ہوتے ہیں بہت سے چہرے ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت سر پر کھڑی ہوتی ہے ادھر بہت سے مکان نو کی تعمیر قریب مکمل ہوتی ہے ادھر ان کے مالک کوج کو تیار ہوتے ہیں مختصر یہ کہ شب بارات، ذکر و فقر، مجاہدہ، مراقبہ، رکوع، سجود اور تلاوت و درود کے لیے وقف ہونی چاہیے اپنے گزشتہ آمال بد پر ندامت کا اظہار کر کے بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے اور ایندہ نیک آمال کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے نہایت افسوس کی بات ہے کہ اتنی مقدس رات کو بھی بعض لوگ کھیل کود میں ذائقہ دیتے ہیں آتش بازی، لہو و لاب اور پتاخے چھوڑنا یوں بھی مناسب نہیں مگر اس رات کو اور بھی غلط ہے احادیث و روایت میں کتنی تاقید کے ساتھ رات کو ذکر اور فکر اور ان دن کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی ہم ہیں کہ انجان سے بے پرواہ ہو کر جو جی چاہے میں آئے کر گزرتے ہیں اس کو شعور کی موت کہا جاتا ہے شب برات کیسے منائیں شب برات میں کیا کریں شب برات کو اولاً تمام اعمال بد یعنی صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پورے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تاکہ بیداری شب کی حقیقی منفیت، قبولیت، عبادت اور حصول و عجر و ثواب سے بہرہ ور ہوں اسی طرح دائمی رضاِ الہی اور اطاعتِ مصطفیٰ کی سعادت حاصل ہوگی کامل شب بیداری ساری رات کی بیداری نہیت ہی احسن پسندیدہ اور قضائے حاجات کا ذریعہ ہے بغیر کسی عذر واقعی شرعی کے اس رات کی بیداری سے پہلو تہی نہ کی جائے شب برات کو جاگنا اور عبادت میں گزارنا سنتِ مصطفیٰ ہے اور اکابرِ اسلاف کا اس پر عمل رہا ہے نوافل شب بیداری کے موقع پر جس قدر ممکن ہو نوافل ادا کریں آپ کسی بھی طریقے سے جس تعداد میں چاہے پڑھ سکتے ہیں ہاں کچھ بخصوص طریقوں سے نفل پڑھنا مختلف بزرگوں سے منقول ہے ان طریقوں کو پیروی کرنا یقیناً زیادہ برکت کا باعث ہے بارہ رکعتیں دو دو نفل ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پانچ پانچ سو بار دو دو کی نیت سے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سو سو بار دو نفل میں ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص سو سو بار یہ نوافل شب براد کے آغاز یعنی نماز عشاء کے بعد جلد از جلد ادا کیے جائے سو نوافل دو دو کی نیت سے ہر رکعت میں دس دس بار کل شریف تلاوت ذکر دروش شریف جس قدر ہو سکے قرآن پاک کے تلاوت کریں کلمہ طیبہ اس میں ذات الہی اور دروش شریف کی کسرت کریں قبرستان جانا اور دعائے مغفرت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات اور شب قدر ایام عید اور کئی مواقع پر جنت البقی جو مدینہ منورہ سے مسلمانوں کا قبرستان تھا اور اب بھی موجود ہے میں تشریف لے جایا کرتے اور اہل قبول کے لئے بالخصوص اور پوری امت کے لئے بالعموم دعائیں فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ اس شب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے گئے اور دعا فرمائی لہذا ہم بھی شب بارات کو قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب کے لئے دعا کرنی چاہیے ہم شب بارات میں کیا نہ کریں صاف ظاہر ہے کہ جو افعال عام دنوں اور راتوں میں بھی ناجائز اور ممنوع ہیں اور خاص رحمت اور فضیلت کے مواقع پر شدید ممانعت کا حکم رکھتے ہیں اس لئے مبارک رات سینما بینی فضول گوئی لغو بیانی گانے بجانے غیر اخلاقی وغیرہ شرعی حرکات آتش بازی سے مکمل اجتناب کیا جائے اس مبارک موقع پر آتش بازی کا ایسا مضموم اور کبھی رواج چل نکلا ہے جو اس رات کی رحمانی برکت کی بجائے شیطانی نہوست کا باعث ہے ہم اس قسم کے کاموں سے عذاب کی دعوت دیتے ہیں حالانکہ یہ رات تو ثواب کمانے کی رات ہے خدا تعالی آسمانوں سے ملائکہ رحمت بھیجتا ہے اور بخشش و رحمت کے دروازے کھولتا ہے مگر ہم مسلمان آسمان کی طرف بربادی ہمائیاں بھیج کر اور زمین پر آتش برسا کر گوجہ رحمت کو دور بھگاتے ہیں بے حد غفلت اور ناکامی کے کام ہے اس سے جانی مالی ایمانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے خدا تعالی ہمیں اس شب کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے نقصان ہوتا ہے понятно موسیقی